الڈی اے سپورٹ کمپلیکسز کی تعمیر میں مبینہ بے ذات کیان انکوائری ٹیم نے سپورٹ کمپلیکسز کی تعمیر میں ناکس مٹیریل کی نشاندہی کر دی ہے الڈی اے کے شعبہ انجینرنگ کنسلٹنٹ اور کانچرکٹر کا گڑ جوڑ سامنے آ گیا اربوں روپے کے فنس لگنے کے باوجود سپورٹ کمپلیکسز آباد نہ کیا جا سکے اسی پر مزید افصال آشان لیتے ہیں زین العابدین سے زین اپڈیٹ کیجئے یہ کیا معاملہ ہے یہ الڈی اے سپورٹ کمپلیکسز کی تعمیر میں مبینہ طور پر بے ذات کی گئی انکوائری ٹیم نے سپورٹ کمپلیکسز کی تعمیر میں ناکس مٹیریل کی نشاندہی کر دی جبکہ الڈی اے کے شعبہ انجینرنگ کنسلٹنٹ اور کانچرکٹر کا گٹ چوڑ بھی سامنے آ گیا اربوں روپے کے فنس لگنے کے باوجود لاہور کے جو سپورٹ کمپلیکسز ہیں وہ آباد نہ ہو سکے اور گیارہ سپورٹ کمپلیکسز میں سے سات سپورٹ کمپلیکسز ابھی بھی زیرے تعمیر ہیں جن کو آثورٹی کی طرف سے بے یاروں مددگار چھوڑ دیا گیا ہے اربوں روپے کے فنس خرچ ہونے کے باوجود سپورٹ کمپلیکسز خندر کا منظر پیش کرنے لگے ہیں یہ رپورٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شالا مار سپورٹ کمپلیکسز میں لاکہ روپے مالیت کے سریعے کو زنگ نے کھا لیا ہے اسی طرح نئی تعمیر شدیا جو دیوارے اور کمرے ہیں وہ بھی استعمال نہ ہونے کی وجہ سے بوسیدہ ہو چکے ہیں سپورٹ کمپلیکسز کی چار دیواری بھی نہ بن سکی جبکہ مرکزی دروازے کی تاحال تنصیب بھی نہ ہو سکی یہ انکشاف کیا گیا ہے جو انکوائری رپورٹ ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سات سال قبل سترہ اکتوبر دو ہزار سترہ کو منظور ہونے والے منصوبے کی لاغت اڑھائی عرب روپے کا ہنسہ عبور کر چکی ہے لیکن ابھی تک یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا اور ہر گزر کے دن کے ساتھ اس کی لاغت میں اضافہ بھی ہو رہا ہے لاہول ڈیویلپمنٹ آتھارٹی نے مباجنہ کرپشن چھپانے کے لیے اہم دستاویزات بھی ڈی جی ایم ای کی ٹیم کو فراہم نہ کی ناکست امیر ناکست امیراتی مٹیجل کا استعمال اور افسران کی مباجنہ ملی بقت پر بھی تاحال کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی لڈی اے کے جانب سے شالہ مار سپورٹس کمپلیکس کا ٹھیکہ سناف کنسٹرکشن کو دیا گیا تھا اب اس کے اوپر جو یہ انکوائری ہے وہ اس کی رپورٹ وزیرالہ پنجاب کو پیش کر دی گئی ہے اور وزیرالہ پنجاب کو پیش کی گئی رپورٹ میں افسران کنٹریکٹر اور کنسلٹن کے خلاف کاروائی کی سفارش بھی کی گئی ہے ٹھیک ہے زین بہت شکریہ